توہین آلات میں حکومت کے جانے کا وقت ٹھہر گیا ہے اور اس کو پیز کرنے کے لیے ہم ہر سطح کے اوپر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پبلک اپینن جو ہے وہ موبیلائز کریں گے میں اپنے ساتھیوں کہوں گا وہ رفتوں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ خواجہ صاحب نے بتایا آج بھی ہمارا جو یہ احتجاج ہے وہ جو عوام کے اوپر اس بجٹ کے ذریعے یا بجٹ سے آگے پیچھے اس حکومت نے جو بم گرائے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام کسی سکت نہیں رہے گی ان کی کہ اس ملک کے لیے کوئی وہ سانس بھی لے سکے ہم اپنا احتجاج جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی متوقع ہے چند دنوں میں اور اس کے بعد آج اجلاس ختم ہو کے آٹھ تاریخ کو دوبارہ سے جو شروع ہوگا تو یہ عوامی ایشیوز کو اٹھا کے ہم ان تمام فورمز میں لے کے جائیں گے کیونکہ جہاں ہم لگتا ہے کہ ووٹ تو صرف اپوزیشن ہی لے کے آئی ہے جس کو کچھ خیال ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ جہاں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ایک ایک سے دل سے پوچھیں کہ آپ کا مہینہ کیسے گزرتا ہے لیکن اب پچیس روپے ایک وقت کہ ہم نے جو ہے جب سستہ کیا تو ہماری مافیا پہ بس نہیں چلا وہ پیٹرول غائب کر گئے اور اب جب ان کو ہم دگنی دگنی جب قیمت دیں گے تو پھر وہ پیٹرول دیں گے ظاہر ہے کہ اس میں کرپشن ہے اس میں پیچھے جو ہے یہ تمام جو چین ہیں ریفائنریز اور آئل مارکٹنگ کمپنیز اور ڈسٹریبیوٹر سے لے کے ریٹیل پمس تک سب کے پاس پیٹرول تھا موجود تھا صرف انتظار تھا کہ کب حکومت یہ قیمت دیتی ہے جو عوام کی تو خال اتار دیتی ہے لیکن ان کے لیے جو ہے وہ تجوڑیاں بڑھنے کا سامان بندی ہے تو اسی قسم کی چیزیں جو ہیں حالانکہ ہم گورنمنٹ ہر چیز کو گھومانے کے چکروں میں ہیں لیکن یہی ہوا جو آٹے کے ساتھ ہوا یہی ہوا جو چینی کے ساتھ ہوا اور یہی ہے جو بجلی کے ساتھ ہونے والا ہے تو ایک ایک کر کے جب عوام کا جینا جو ہے دو بھر ہو جائے تو پھر وقت یہ بھی آئے گا کہ یہ جو اب ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر سڑکوں پہ پھر ہمارے ساتھ یہ قابلہ جب چلے گا تو بہت بڑا ہوتا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پرس اپوزیشن نے متفقہ طور پر جو بجٹ حکومت کا تھا اس کو مسترد کیا آج ہم سڑکوں پر کھڑے ہیں عوام سے یک جیتی قصہ کے لیے کہ عوام اس حکومت نے جو مہنگائی پیدا کی ہے اس حکومت نے جو کرپشن کی ہے اس حکومت نے جو مافیا کو سپورٹ کیا ہے اس حکومت نے جو ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے اس حکومت نے جو نوجوان کو روزگار سے محروم کیا ہے اس حکومت نے جو معیشت کی تباہی کی ہے جو مستقبل پاکستان کا لوٹا ہے ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ ازار یک جیتی میں کھڑے ہیں آج غیر معمولی حالات ہے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیاسی طور پر بھی کل حکومت نے دو ہفتے کوشش کی ایک سو بھتر ممران کی پی اکثریت ہوتی ہے قومی اسمبلی میں حکومت صرف ایک سو ساٹھ ووٹ لے سکی اعتماد حکومت کھو چکی ہے اپنے ممران کا اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکی ہے آج ہم چیلنج کرتے ہیں عمران خان کو یہ اسمبلی میں آئے اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائے یہ وہ حکومت ہے جو مزیراعظم آتا ہے قومی اسمبلی میں تو بات کرتا ہے اسامہ بن لادن کی لوگ مہنگائی میں پیس رہے ہیں مزیراعظم بات کر رہا ہے اسامہ بن لادن کی وزیر ایک سے ایک بڑھ کر گالیاں نکالنے میں وہ خوشحامت میں مصروف ہیں کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ہر فیصلہ مشکوک ہے ای سی سی کا ہر فیصلہ مشکوک ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ بات ملک بجٹ کی ہے قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر کھڑا ہوتا ہے اور مجھے بتیسار اسمبلی میں ہو گئے ہیں اتنی بے اودا گفتگو آج تک میں نے قومی اسمبلی میں نہیں سنی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سپیکر نے اس کو اجازت دی سپیکر نے منع نہیں کیا یہ شرم کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے اس بہودگی کے اندر ان شرمناک چیزوں کے اندر آج کون سا میکمہ ہے کون سا وزیر ہے جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا دوسروں پر الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا دو سال گزر گئے ہیں کیا آپ ایک کرپشن کے الزام پاکستان مسلمی نون پر لگا سکیں آپ ایک کرپشن کے الزام پشلی حکومتوں پر لگا سکیں باتیں کرنے سے بات نہیں چلے گی بری ہو گیا دس سال آپ نے عدالتوں میں گسیٹا بدنام کیا آپ کہاں جا رہے ہیں مل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں آج آپ کی اپنی کرپشن چینی کا سکینڈل کمیٹیا بنی کمیشن بنے آج بھی چینی نوہ ربے کی بکڑی ہے یہ پچپن ربے کی چینی نوہ میں بیجنے کا کون ذمہ دار ہے گندم کی اندر تیس فیصد اضافے کا کون ذمہ دار ہے پیٹرول میں ایک دن میں چونتیس فیصد کا اضافہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے کیا ان چیزوں کا جواب اپوزیشن کو گالیاں نکالنا ہے اگر یہی ملک کی سیاست ہے تو پھر سیاست نہیں چلے گی پھر ملک تو چل نہیں رہا ہم کہاں پر جا رہے ہیں کیا کسی کو فکر ہے کسی کو تشویش ہے کیا آج ازم فکر مند ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا آج کسی وزیر کو فکر ہے کہ اس کے ادارے میں کیا ہو رہا ہے آج آج مکمل طور پر ملک میں حکومت مفلوج ہے ملک میں معیشت مفلوج ہے یہ بدنصیبی ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہر سطح پر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ فتح پاکستان کے عوام کی ہو سکتے ہیں ملک میں حکومت مفلوج ہے